موسیقی اعوذ باللہ میں شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دنیا کا ایک اہم ترین سوال جس کا جواب سب دھون رہے ہیں سب تلاش کر رہے ہیں اور سب شاید اپنے اپنے انداز میں دے بھی رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا کوئی بڑی جنگیں ہونے والی ہیں کیا وہ تمام ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیں گی کس انداز میں ہوں گی کون کس کا دوست ہوگا کیا دنیا کا کوئی نیا نقشہ بن رہا ہے کیا سو سال پہلے کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ وہ آج کی دنیا کا نقشہ ہے کیا سو سال کے بعد یہ نقشہ کوئی اور شکل اختیار کر لے گا دو ہزار اکیس ختم ہو رہا ہے اور اگلے چند روز میں کچھ ایسی شخصیات کے ساتھ گفتگو کریں گے اس نشست میں جو کہ ایک ایک بڑا ویو رکھتے ہیں دنیا کے بارے میں یعنی وہ نون میں سے شین کو نہیں نکالتے رہتے ہیں یا وہ یعنی وہ اس تناظر میں دنیا کو دیکھتے ہیں کہ جیسے ایک بڑا چیس پورڈ ہے اور اس پہ مختلف پلیئرز ہیں اور وہ کیا کس انداز میں اور ایک عام شخص کیا جو سرک پہ جا رہا ہے جو بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے ایک خاتون خانہ ایک سیکیورٹی فورسز کا شخص ایک کاروباری شخص اس پہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ بچینی ایک انتشار سا ہمیں ہر طرح نظر ہے کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا ہر شخص دوسرے پوچھا ہے کیا ہوگا کیا ہوگا یہ پاکستان میں پاکستان سے باہر سے باہر بھی ایسے ہی ہو رہا ہے یہ فلائٹ چلے گی نہیں چلے گی پتہ نہیں وہاں پہ کیا حال آتے ہیں پتہ نہیں بہنگائی ہوگی پتہ نہیں حکومت گر جائے گی پتہ نہیں کہاں یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور یہ بھی سمجھ نہیں آرہا کہ کون کس کا دوست ہے کون کس کا دشمن ہے میرے ساتھ معروف اسکولر اور بوسٹن یونیسٹی کے دین ہے کسی طرف کے مہتاج نہیں پروفیسر ڈاکٹر آدل نجم صاحب تشریف بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب افلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا کوئی یہ کوئی نیو گریڈ گیم ہے جیسے ہوئی گریڈ گیم ہوتا تھا ایک زمانے میں تو یہ کہتا ہے نیا گریڈ گیم ہے یا کوئی نیا ورلڈ آرڈر تشکیل پا رہا ہے اس وقت ہم جس کے درمیان میں ہیں کوئی جنگیں ہیں کیسے اس دور کو ابتلاہ کا دور ہم کہہ سکتے ہیں کیا ہے یہ دور جس میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت یار یہ تمام چیزیں ہیں جو گریڈ گیم بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو جنگ پھری کہہ سکتے ہیں ڈیپینڈنگ کہ آپ جنگ کیسے کہتے ہیں آپ ورلڈ آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں لیکن تینوں چیزوں میں یہ وہ نہیں ہے جو پہلے تھی نیا جو امپورٹنٹ لفظ ہے وہ جو آپ نے بولا اس میں وہ گریڈ گیم نہیں ہے وہ نیو ہے کیونکہ اس میں غلطی اگر ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کہیں اچھا جی ایک پہلے گریڈ گیم کہتے تھے افغانستان کا برطانیہ کا یہ وہ تو یہ ویسی ہی کوئی گیم ہے یہ ویسی چیز نہیں ہے یہ کوئی نئی چیز ہے اور جو اس تذبذب کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اس کو ڈیفائن کرتا ہے میرے خیال میں جس طرح دیکھیں ہم کئی بر پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ جنگل میں اگر کوئی طوفان آنے والا یا آگ لگنے والی ہو تو اس سے پہلے جانور جو ہے نا ان میں تذبذب آ جاتا ہے انہیں کچھ پتا ہوتا ہے کہ یار کچھ ہونے والا ہے میرے خیال میں آج دنیا کا یہ حال ہے کہ آپ کو مجھے سڑک پہ ہر شخص کو کسی کے پروفیسر کو ہر ایک کو پتا ہے کہ یار کچھ ہونے والا ہے لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے and that is the game game یہ ہے کہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ہر چیز جو ہے it is up for grabs everything is up for change اور اس سے اس سے بہت تشویش ہوتی ہے کیونکہ دیکھنا ہماری زندگی اس میں depend کرتی ہے کہ یار صبح کس وقت ہوگی شام کس وقت ہوگی دفتر کس وقت جاؤں گا دفتر کس وقت نہیں جاؤں گا کام کیا کروں گا کھاؤں گا کیا جس طرح کووڈ نے اس تمام کی تمام چیز کو ایک جو ہے نا بسات جو آپ کہہ رہے تھے اس کو الٹا دیا تو کووٹ سے کہیں زیادہ جو دنیا کی بسات ہے let me use this جو دنیا کی بسات ہے اگر دنیا چیس بورڈ ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے تو وہ بسات جو ہے وہ الٹ گئی ہے اب یہ نہیں پتا کہ وہ بسات جب واپس بچے گی ہے تو اس کا کیا حال ہوگا اس میں چین کہا ہوگا اور اس کے رولز کیا ہوں گے اس کے رولز کیا ہوں گے اس میں کون کس کا دوست ہوگا اس میں کون کس کا دشمن ہوگا اس میں کون بادشاہ ہوگا کون بادشاہ کے خلاف بغاوت کر رہا ہوگا کون اس ٹیم سے مڑ اس ٹیم پہ جا رہا ہوگا لیکن نا صرف یہ صرف بڑی طاقتوں کا کھیل نہیں ہے کہ آپ کے فون پہ کیا ہوگا آپ کے فون پہ آپ تو دیکھ رہے ہیں فون کو فون آپ کو دیکھے گا تو کیا کرے گا اور اس کے بعد جو ہے کووڈ نے آکے ہمیں یاد الان دیا کہ یار انہیں زیادہ خوش نہ ہو میں چھوٹا سجھ وائرس ہوں نا جب آتا ہوں تو تیا پچھا ہو جاتا ہے so that I think is what is defining ایک unease جو ہے دنیا میں وہ real ہے وہ palpable ہے اور وہ unease اس سے نہیں آتی کہ ایک نئی game شروع ہوگئی ہے وہ اس سے آتی ہے کہ یہ تیہ ہے کہ game ہوگی یہ تیہ نہیں ہے کہ کیا game ہوگی کون جیتے گا کون ہانے گا اور جیسے آپ نے کہا rule کیا ہوں گے جوٹ سے بھی بتائیں ایک اور لفظ بھی تو ہے cold war اب آپ نے کہا کہ یہ new grade game ہوگا تو کیا اس وقت cold war ہے کوئی جنگ ہے کوئی اس میں تیہ ہو گیا کہ امریکہ اور چائنہ دو بڑی طاقتیں ہیں پہ ہم کہا ہیں یورپ کدھر ہے مطلب کیا مطلب اس میں یعنی بسات آپ نے کہا کہ اس وقت only پڑی ہوئی ہے بلکل بسات only پڑی ہوئی ہے and we don't know کہ کیسے آئی گی جو cold war ہے بڑا اچھا آپ نے love استعمال کیا امریکنوں کو جہاں میں اب ہوتا ہوں ان کو تو بہت شوق ہے کہ اس کو کسی طرح cold war کی نظر سے دیکھا جائے اور اس لیے شوق ہے کہ اگر میں یہ facetiously بات نہیں کر رہا اس لیے کہا ہے کہ اگر cold war کے framework میں اس کو دیکھا جائے تو then they know how to understand it کیونکہ cold war دیکھ چکے ہیں اور اپنی نگاہ میں cold war جیت چکے ہیں so اگر یہ ایک اور cold war ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ rule کیا ہے میرا خیال میں یہ cold war نہیں ہے یہ کوئی نئی چیز ہے اس کے لیے کوئی نیار لفظ ہوت وار ہے ہوت وار تو پھر جنگ ہے ہوت وار تو ختم ہو گئی inner way cold war اس لیے آئی تھی کہ hot war ختم ہوئی لیکن دو بار لڑی لیکن cold war کے درمیان hot war چھوٹی چھوٹی ہوتی رہی نا دو بار آپ نے اچھا تختہ لڑ گیا اس کا حکومت گر گئی دو بار آپ نے خود لڑی اس کے بعد فیصلہ کیا یار ایک world order بناتے ہیں میں positive لی بات کر رہا دنیا کا ایک منقشہ بناتے ہیں اس میں جو hot wars ہوں گی وہ دور پار کریں گے تاکہ اپنے کام جو ہیں ویسے نہ رکنے پڑیں کہ ہمیں اسے world war کہنا پڑے ٹھیک ہے اچھا اس کو ایک طرح سے cold war کہہ دیا کہ جو cold war یہ تھی نا کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ conflict میں ہیں لیکن موروں کے ذریعے ہیں موروں کے ذریعے ہیں بادشاہ اپنی جگہ دو کھڑے ہیں اور مورے لڑ رہے ہیں مورے لڑ رہے ہیں لیکن وہ خود جو ہیں وہ hot war میں نہیں آ رہے ہیں اس کی وجہ تھی اس کی وجہ نیوکلئر تھی کہ آپ کے سر پہ سایا تھا نیوکلئر کا کہ اگر بادشاہ لڑیں گے تو جیسے وہ موروں میں ہوتا ہے کہ بادشاہ کے پاس ایک ہی move ہے اور وہ move جو ہے وہ تو نیوکلئر ہے اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا اچھا جی ہم یہ سائٹ پہ کرتے رہیں گے the reason i am saying کہ cold war جو ہے مجھے اس سے کیوں تھوڑی سی تشویش ہوتی ہے cold war ایک image یہ لاتا ہے کہ اچھا جناب دو بڑی طاقتیں ہوں گی وہ تقریباً برابر ہوں گی ان کے sphere of influence ہوں گے ان کے اپنے اپنے محلے ہوں گے دونے چوہدریوں کے اور ان محلوں سے جو مورے ہیں ان کے through وہ لڑیں گے اور کوشش کریں گے اپنا sphere of influence بڑھائیں now it is not the reason یہ اس طرح کی cold war نہیں ہو سکتی کہ دیکھیں روس اور امریکہ کا تو کوئی trading ایسی نہیں تھی جیسے چین اور امریکہ کی ہے انہوں نے تو اپنا دنیا بانٹ لی تھی یہ تمہارا ایسا ہے یہ میرا ایسا ہے یہ warsفہ ایکٹ ہے تو یہ نیٹو ہے تو یہ ادھر ہے تو یہ ادھر ہے اس والے میں تو partly problem ہی ہے یہ جائداد بانٹنے کا کھیل تو نہیں ہے اچھا میں تو دوست بھی ہے اور مطلب ہے کہ تجارت بھی ہو رہی ہے دشمنی بھی ہو رہی ہے چین کا سب سے بڑا trading partner کون ہے امریکہ سوری امریکہ کا سب سے بڑا trading partner debtor کون ہے امریکہ کا سب سے بڑا کرزدار مطلب کرزدار نہیں جس نے جس سے کرز لیے وہ کون ہے چین ہے تو یہ اتنے entangled ہے اس وقت globalization میں world کہ old cold war rules don't apply i think کیا نہیں rules تیہو گئے نہیں نہیں تیہو گئے گیم یہ گیم یہ گیم جو تھی وہ ہر جنگ کی ہر conflict کی اور میں جنگ کے لئے سے دور رہنا چاہتا ہوں لیکن ہر conflict کا جو اصلی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ rule میں لکھوں جیتنے والا جو ہے نا وہ اس لیے نہیں جیتا ہے کہ وہ زمین اس کے پاس آ جاتی ہے یا فتح اس کی ہو جاتی ہے فتح یہ ہوتی ہے کہ پھر rule وہ لکھتا ہے دیکھیں نا second world war کے پاس rule لکھیں نا کہ پانچ کے پاس veto ہے بالکل so جو game ہے it is the prizes ایک آئی ایم ایف ہوگا ایک united nations ہوگی exactly یہ سارا ختم ہو رہا ہے ختم تو اگر ہوگا بھی تو اتنی جلدی نہیں ہوگا لیکن تبدیل تو ہو رہا ہے تبدیل تو ہو رہا ہے وحو کے علاوہ آپ ورلڈ بینک لے لیں اگر آپ ورلڈ بینک لے لیں یہ وہ ورلڈ بینک نہیں ہے جو پہلے تھا یہ وہ آئی ایم ایف بھی نہیں ہے ہم آئی ایم ف آئی ایم ایف کرتے ہیں لیکن یہ بچارہ آئی ایم ایف جو ہے عالمی طور پر اس کیا وہ ٹیکہ نہیں ہیں جو پہلے ہوتا تھا اب دیکھو نا آپ کا جو ایشن انفرسٹرکچر بینک ہے اپنی وہ چین نے بنایا پارٹلی اپنا ورلڈ بینک بنا کے سینکشنز کا کتنا بڑھر قوت تا تھا ملکوں سینکشنز لگ گئی اب تو آدھے دنیا پہ سنکشن لگی ہوئی ہے رشاہ پہ لگی ہوئی ہے ترکی پہ چائنہ پہ لگی ہوئی ہے اس میں سمجھنے والی بات ہے جو آپ نے بھی شروع میں کی کہ we are in a period of flux flux کی اردو نہیں پتا لیکن تزبزب کہہ لیں یا چینج کہہ لیں کہ وہ وقت جب بیچینی ہے تبدیلی ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا سو یہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ورلڈ بینک ختم ہو گیا لیکن اس کے پاس ایک رائیول آ گیا متبادل دیکھنا ورلڈ بینک ہوتا تھا بلکل صحیح ہے مجھے یہ بتائیں ہم حالت جنگ میں ہیں کسی انداز میں ایک انداز میں تو دنیا حالت جنگ میں ایک انداز میں دنیا حالت جنگ میں ہے لیکن اب جنگ بھی وہ جنگ نہیں رہے لیکن again I think اس میں problem یہ ہے کہ اگر ہم جب یہ کہتا ہوں کہ ایک لحاسے ہیں تو لگتا ہے کہ اچھا پھر جنگوں والی باتیں کرنی شروع کر دو لیکن جنگ جو ہے لیکن ہم یہ وائرس سے کووٹ سے لڑے ہیں نا جنگ اور آ رہے ہیں کووٹ ختم کیا حال آتے ہیں ختم ہوگی ہے یا آپ کو لگتا ہے مزید مصیبتیں ڈھائے گا کووٹ آپ کے ساتھ رہے گا سوال یہ نہیں ہے کہ کووٹ جاتا ہے کہ نہیں میرے خیال میں سوال یہ ہے کہ آپ کووٹ سے کس طرح نہ بردازمہ ہوتے ہیں آپ اپنی زندگی کو کیسے چینج کرتے ہیں اور وہ ہم کر رہے ہیں نا کہ ہم نے جس طرح ہم کام کرتے ہیں وہ رول چینج ہوگی دیکھیں نا ایف آئی ایم رائٹ کے اصلی پرائز ہی ہوتا ہے کہ رول کیا ہے گیم نہیں ہوتی رول ہوتا ہے طاقت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس رول ہو کووٹ نے کیا کیا کہ آپ کو رول چینج کرا دی ہے نا کب دفتر آؤ کیسے دفتر آؤ کیسے بات کرو کیسے ٹریول کرو آپ ٹریول میں پہلے ویزے کی پیچھے بھاگتے تھے اب آپ جو ہے نا وہ اپنے ٹیسٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں ٹیسٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ایک دم رول چینج کیا نا سو ان او وی اچھا ٹکنالوجی نے چینج کیا صرف کووڈ نے تو نہیں کیا ٹریڈ نے چینج کیا آپ یہ بتائیں کہ اس میں نقشہ بدل رہے ہیں آنے والے عرصے میں یعنی ابھی مثال کے طور پر مثال کے طور پر ہمیں نہیں بتا یکرین میں کیا ہوگا ہمیں نہیں بتا یمن میں کیا ہوگا ہمیں نہیں بتا ایتھرپیا میں کیا ہوگا ہمیں سوران میں کیا ہوگا ہمیں سیریا میں کیا ہوگا مضع آلیڈی کانفرکس تھے ہمیں نہیں بتا کہ تائیوان کا کیا بھی آپ نے یہ آخر میں میں سوچ رہا تھا کہ آپ یہ والا لحظ بولتے ہیں اگر نقشہ بدلنے کی سیاست ہوتی ہے تو سب سے زیادہ اگر تشویش نہیں ہونی چاہیے تو وہ شاید جو امیڈیٹ ہونی چاہیے وہ تائیوان جو اس وقت میرے خیال میں امریکہ کی پوش ہے چین پہ اس کے پیچھے وہاں کی ایک سوچ یہ ہے کہ چائنہ کی جو نیکسٹ موو ہے وہ تائیوان پہ ہوگی اور وہ اگر جب یہ ان کا جو کانفرنس ہوگی چینی کومنسٹ پارٹی کی اس کے بعد جب تیسرا ٹرم ملتا ہے صدر کو تو اس کے بعد میبی دیر بھی سم موومنٹ آن ٹائیوان لیکن جو آپ کا سوال ہے نقشہ بدلنے کا اس کو طور پر طور پر طور پر میں تائیوان پہ جو بھی کچھ ہوگا وہ جلد ہی ہوگا اس وقت میرے خیال میں امریکہ یہ سوچتا ہے کہ چائنہ کا شفٹ یہ ہوا ہے چائنہ کی اب تک پالیسی یہ تھی ہونگ کانگ ہو ٹائیوان ہو کہ ہم نے کلیم کیا بھائی جو مرضی کر لو ہم کلیم سے نہیں ہٹیں گے لیکن ہمارا کوئی شوق نہیں ہے اس کو ایسکلیٹ کرنے کا ٹھیک ہے اور انہوں نے ٹائیوان میں دیکھا مقاو میں دیکھا ہونگ کانگ میں دیکھا کہ جناب ہم نے کلیم دے دیا یہ ہمارا ہے اور وہ پاکستان کو بھی کشمیر کے والے میں اسی قسم کی سرا دیتے تھے یا تم اس کو کلیم کر لو لیکن اس پر ہر وقت جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت یہ لگتا ہے کہ یہ جو کانفیڈنٹ چائنہ ہے یہ جو اگریسیف چائنہ ہے اس کو سمجھتا ہے کہ وہ سب سے بڑی فالس لائن ہے یہ جو ابھی مثلا کچھ عرصے پہلے تھی کانفرنس ڈیموکریسی والی تو ایک چھوٹی سی کانفرنس ہے وہ کیوں خبر بن گئی وہ خبر جو تھی یہ نہیں کہ پاکستان گیا ہے یا نہیں گیا خبر یہ تھی کہ ٹائیوان ہے اور چین نہیں ہے دیکھیں اب ہم بھول جاتے ہیں آپ کو اگر یاد ہو تو انیس سو ستر سے پہلے تک یونائٹڈ نیشنز میں جو چین کی سیٹ تھی وہ ٹائیوان تھا ویٹو کے ساتھ چائنہ واز ٹائیوان اور جب وہ اوپننگ ہونی شروع ہوئی امریکہ اور اس کی تو اس میں وہ شفٹ ہوا اچھا مجھے یہ بتائیں یہ ٹائیوان فرس کریں چائنہ آ گیا دیکھیں چائنہ دو ایک جگہ پہ تو آ چکا ہے جو کہ ایک لسی ہوتی تھی انڈیا کے ساتھ بڑے حصے پہ وہ آ چکا ہے اور ڈیالوگ یہ چل رہا ہے ان کے ساتھ جو کہ ایک اسٹیل میٹ پہ ہے اور یہ ظاہر ہے ونٹر آ گئی ہے بس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا کہ وہ چائنہ واپس نہیں جائے گا مطلب چائنہ آ گیا آ گیا اور وہ تو وہی جو ماو کا تھا پام این فنگرز وہاں دی تھی اور بھوٹان بھی ہے اور چو پردیش بھی اور یہ بھی اور وہ بھی ساتھ چائنہ واپس نہیں جائے گا اور انفرسٹرکچر بن رہا ہے یہ سارا کچھ بن رہا ہے اچھا اب اس کمپیرٹیو انڈیا کو دیکھیں تو اور اس کو کمپیر کریں تائیوان سے تو تائیوان تو مطلب جتنی وہاں پہ مطلب تائیوان پہ اگر وہ آ جائیں جتنے میں وار گیمز وار گیمنگ دیکھتا رہوں جو امریکہ کی مختصہ وہ تو مطلب فس لائن آف جو آئی لینڈز ہے اور شیکن تو گوام پہ ہیں یا جاپان پہ ہیں تو وہ تائیوان کو بچانے کے لیے امریکہ خودے گاپ پہ لگتا ہے ہاٹ ہاٹ وار میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تائیوان اور انڈیا کی تمہیں ماصلت کوئی نہیں ٹھیک ہے انڈیا جو ہے ایک میجر کنٹری ہے بلین لوگ ہیں اس کی چین سے ایک مختلف قسم کی رائیویلری ٹائیوان جو ہے وہ چین اپنا حصہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے اپنا رائیویل نہیں سمجھتا وہ کہتا ہے ہم ہے ہمارے ہاتھ بھاگے ہوئے لوگ ہیں ہاں یہ تو ہم سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں سو وہ تو ان اوے چین کے لیے ایک ایک خاص خاص اہمیت رکھتا ہے لیکن اوور دی یئرز وہ امریکہ کے لیے بھی ایک خاص اہمیت رکھ گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے وعدے کیے ہیں اور امریکہ نے ریڈ لائنز لگائی ہوئی ہیں سو مسئلہ ٹائیوان کا نہیں ہے مسئلہ جو ہے اگر ٹائیوان میں کچھ ہوتا ہے تو اس ریڈ لائن کو پوش کرنے کا دوستہ مجھے یہ بتائیں کہ اتنی بڑی ایک ریڈ لائن جو کہ افغانستان تھی یعنی افغانستان سے جو ایگزیٹ ہوا ہے امریکہ کا یعنی ادھر وہ غریب بیچارہ اشرف غنی نامی شخص یعنی اس کو رات و رات وہ ادھر بھاگا ہے ادھر سے ادھر بھاگا ہے ادھر سے ادھر بھاگا ہے پھر وہ جس طرح وہ وہ بیسس خالی ہوئیں اور بھگرام کا پتہ ہی نہیں وہاں پہ ہم نے تو یہاں بیٹھ کے دیکھا ہے سارا مذہب عجیب و غریب اور ازالتی یار اب یہ مجھے آپ غصہ ہو جائیں گے آپ کے دیکھنے والے غصہ ہو جائیں گے لیکن ایڈو نوٹ تینک کہ امریکہ کے لیے افغانستان وز دیٹ بگر گیڈ لائن اور یہ دکھ سے میں کہہ رہا ہوں امریکہ کے لیے افغانستان ایک جگہ تھی نہیں ہویا چلو ہم جا رہے ویتنام ایک جگہ تھی نہیں ہوا بہت اس کا تقصان ہوا جانی ہوا مالی ہوا فوجی ہوا ریپیٹیشنل ہوا لیکن ہم واپس آگئے اور پھر ہم اپنی زندگی میں لگے ٹھیک ہے ٹائیوان ان سم ویز جو ہے وہ کہیں زیادہ اس سے امریکہ کی ہیجمنی کو اس پورے ریجن میں افغانستان سے اگر ٹائیوان میں کچھ ہوتا ہے تو وہ نکلنا نہیں ہے نکالنا ہے اچھا فرم چائنہ کی وجہ سے کسی نے نکالا ٹالیوان جو ہے وہ ایک فرق چیز ہے وہ ایک انٹرنل وہ چیز ہے ٹھیک ہے لیکن اب جو ایک دوسری پاور آ کے ایک میجر پاور کو ڈسپلیس کرتی دیکھنا اگر اگر کانفریکٹ ہے تو کانفریکٹ کیا ہے اس وقت امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ ہی واحد نہیں لیکن ٹائیوان میں کیسے امریکہ تو نہیں بیٹھا نہیں لیکن اس نے ریڈ لائن لگا دی اس نے پچھلے پچاس سال میں باری باری وہ جو ریڈ لائن ہے ہر مینے بعد آ کے اس کو پہنٹ کر دیتا ہے ہاں لیکن یہ ہماری امریکہ خود ہی نہیں مانتا یہ بھی تو ایک نہیں بھٹ ایک طرح سے ہاں بٹ اس نے ایک ریڈ لائن لگا دی ہے کہ جناب یہ ہمارا ہے اب جب آپ باری باری کہیں گے کہ ہمارا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے اور اگلا آ کے اس کو کراس کر دے گا تو دین اس کے لیے یہ مینٹین کرنا کہ ہم ایشیا میں بڑا مشکل ہے امریکہ نے کہا ہے کہ ہم ٹائیوان کو ڈیفینڈ کریں گے امریکہ نے بارہا کہا ہے اچھا اور فوجی طور پر فوجی طور پر نہیں سٹیٹمنٹس ڈیپلومیٹک ہیں لیکن امپلیکیشن فوجی امپلیکیشن فوجی یعنی اگر وہ ٹائیوان پہ آگئے تو امریکہ یعنی جاپان موف کرے گا گوام موف کرے گا امریکہ سوچتا یہ ہے کہ دیکھیں چین جو ہے اس کے اگر تشویش ہے تو خالی اس کو نہیں ہے ساؤڈ چائنہ سی میں دوسرے موالے کو بھی ہے جاپان کو بھی ہے دوسروں کو بھی ہے دیت ہیں کہ ہم ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں دیکھیں ٹائیوان جو ہے ان کے لیے ایک سوپر پاورنس کی نشانی ہے کہ یہ ہمارا ایشیا میں جو ہے فوٹ پرنٹ ہے ٹھیک ہے تو جب اس فوٹ پرنٹ کو اس طرح اگر کچھ اس میں ہوتا ہے I don't know کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ چائنہ will be more careful in a way اگر جو کوئی کانفلیکٹ ہو رہی ہے چائنہ اب تک جو تھا ریلکٹنٹ تھا یہ کووڈ نے اور ٹرمپ نے چینج یہ کی کہ جو ایک ریلکٹنٹ رائیولری تھی اس کو اس کو انہوں نے ایکسلریٹ کر دی جب وہ چائنہ وارس چائنہ وارس کا انڈیا کہاں ہے یہ بڑے کنفیوشن ہے بہت سے دوستوں سے بہت ہوتی یہ قوارڈ یہ قوارڈ ہے قوارڈ نہیں ہے کبھی ڈیموکریسی ہے کبھی وہ بائٹن جو ہے وہ سنپ کر جاتے ہیں کمیلا ہریزو ایشو اٹھا جاتی ہیں ہیومن رائٹس کا کبھی وہ جو ہے وہ یہ اوقازت آ جاتا ہے درمیان میں کبھی وہ رشیہ کے ساتھ ڈیل شروع ہو جاتی ہے پھر وہ عجیب معاملہ ان کی بہت بڑا علاقہ بہت بڑا علاقہ نکل گیا ہے اور وہ دیکھیں ان کی بھی اکانومی انڈیا کہاں پہ ہے اور پھر ان کے جو مومنٹ شروع ہو گئی ہیں ناغاز وغیرہ فالو کر رہے ہوں گے سارا تو انڈیا کو کیسے امریکہ دیکھ رہا ہے اس وقت میرے خیال میں امریکہ اسی طرح دیکھ رہا ہے جس طرح باقیوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ باقی سارے کیونکہ دیکھیں ایک پرانی سیاست یہ تھی کہ بلوکس کی سیاست تھی سفیرز آف انفلونس کی سیاست تھی کہ آپ میری سائٹ پہ ہو وہ دوسری سائٹ پہ ہے بڑی کلیریٹی کے ساتھ بات پارٹی بنی ہوئی ہے تو یہ بنا ہوئی ہے جب آپ نے وارسوف پیکٹ سائن کیا تو پتہ لگ گیا آپ کس سائٹ پہ ہو آپ نیٹو میں آگے تو پتہ لگ گیا کس سائٹ پہ ہو جب یہ تضبضب ہے what we are saying is uncertainty تو نہ صرف امریکہ اور چین ہوں گا کہ ان کی پاور کیا ہوگی ان کا بیلنس آف پاور کیا ہوگا انڈیا بھی انڈیا بھی یہ دیکھ رہا ہے لیکن انڈیا کے پاس چین کا اپشن اتنا زیادہ نہیں ہے انڈیا کے پاس ایک historical relationship روس تو ضرور ہے کہیں زیادہ پرانی ہے اور انڈیا یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یار یہ امریکہ جو ہے پہلی بات یہ کہ کیا یہ اس گیم میں امرج ہوگا میں کسی غلط سائٹ پہ ہی نہ ہو جاؤں نہیں اور ایک جنگ ان کی ہو رہی ہے اس میں امریکہ نے تو کچھ نہیں کیا ان کے لیے اور دوسرا ایور انڈیا سناب کیا دو تین دور سناب ہوا یہ ویکسین کے اوپر اور باقی ایشیوز کا کیا یہ جیتے گا یا نہیں اور دوسرا کیا یہ ریلائیبل ہے کہ نہیں اور دوسرے بھی سارے یہ دیکھ رہے ہیں لیکن اصلی جو امریکہ بھارت کا جو مسئلہ ہے انڈیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو نہ چین ہے نہ امریکہ ہے وہ تو نرندر موڈی ہے لیکن انڈیا کے پاس چین کا آپشن اتنا زیادہ نہیں ہے انڈیا کے پاس ایک ہسٹوریکل ریلیشنشپ روس تو ضرور ہے لیکن نا وہ کہیں زیادہ پرانی ہے اور انڈیا یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یار یہ امریکہ جو ہے پہلی بات یہ کہ کیا یہ اس گیم میں امرج ہوگا از وینر اور ناٹ میں کسی غلط سائٹ پہ ہی نہ ہو جاؤں نہیں اور ایک جنگ ان کی ہو رہی ہے اس میں امریکہ نے تو کچھ نہیں کیا ان کے لیے اور دوسرا کہ یہ ریلائیبل پارٹنر کیا یہ جیتے گا یا نہیں اور دوسرا کیا یہ ریلائیبل ہے کہ نہیں اور دوسرے بھی سارے یہ دیکھ رہے ہیں لیکن اصلی جو امریکہ بھارت کا جو مسئلہ ہے انڈیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تو نہ چین ہے نہ امریکہ ہے وہ تو نرندر موڈی ہے نرندر موڈی نے پاکستان والی بات تھی اس نے انڈیا کو ڈیوائٹ کر دیا اس نے انڈیا کو ڈیوائٹ کر دیا انڈیا کی جو پاور تھی وہ گاندھی قیمت سے تھی میں اب مجھے کہ پچیس تیس سال ہو رہے ہیں امریکہ میں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ عالمی پریس جو ہے وہ اتنی دیر نیگٹیو بات کرے انڈیا کے بارے میں جتنی وہ پچھلے کچھ سالوں سے کر رہی ابھی تک تو ہم بات کرنا ہے بڑی بڑی طاقتوں کی وہ بات کرنا آسان ہے لیکن جو تزبزب ہے اس کی بنیاد ان بڑی طاقتوں کی سیاست جہاں ہیں اتنی ہی ممالک کے اندر جو توڑ پھوڑ ہے جب ہم بات کرتے ہیں انڈیا is a divided society تو ذرا یونائیڈ سٹیٹس کی بات کرنا یونائیڈ سٹیٹس is a divided society ہمارے جو مسئلے ہیں ہماری is a divided society وہ جو تھا آپ کیا سفید فارم اور وہ سارا اچھا وہاں پر اب کیا ہے ابھی currently مسلمانوں کو اسی طرح دیکھا جا رہا ہے یا اب چائنیز کو اس طرح دیکھا جا رہا ہے لیکن ایک چیز تو نہیں ہوئی کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں ایک انٹی ایشین جو ہیٹریڈ ہے ایشیا سے مراد چین ہے چین ہے ایشیا میں میڈلیز کو بھی ٹال دیتے ہیں نہیں ہاں لیکن ہاں امریکہ میں ہم نے وائلنس دیکھا ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں یہ سبق ہمیں بھی سیکھنا چاہیے باقی دنیا کو بھی اگر آپ باری باری کسی کو ایک نیا ویلن بنائیں گے روز آپ کی حکومت والے بھی اگلی جیمز بانڈ مووی میں چائنیز ویلن ہو گیا میرے خیال میں آنے بلکل جیسے وہ پرانی جیمز بانڈ مووی میں ہمیں رشین ضرور نکلتا تھا بڑی سبق ہم نے بات کی ہے میں جیمز بانڈ کو فالو نہیں کرتا لیکن بلکل ایسا ہی ہے اس دنیا کے لیے اچھا نہیں ہے دیکھیں نا آپ کے لیے دشمن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے دوست تو آنے چاہتی لیکن ایک برا دشمن ہونا اور ایک مستحقم دشمن ہونا اس کی بڑی پاور ہوتی ہے یہ دوستی ہے ایک میں میں روکتا ہوں یہ جو بات کرتے ہیں میں آپ سے مراد امریکہ لے گا یہ جو بات کرتے ہیں ویلیوز ٹھیک ہے یہ ویلیوز کیا چیز ہے ایک ہے دوستی ہمارا الائنس ہو رہا ہے ویلیوز کی بیس پہ تو ویلیوز کی بیس پہ یہ نعرہ ہے یہ انٹرسٹ کی بیس پہ ہونا چاہیے ہم بھی نعرہ مارتے ہیں وہ بھی نعرہ مارتے ہیں آخر میں انٹرسٹ ہی ہوتی ہے انٹرسٹ ہوتی ہے انٹرسٹ تو بڑا عارض ہی ہوتا ہے انٹرسٹ آرز ہوتا ہے چینج ہوتا ہے تو میرا اور آپ کا انٹرسٹ ہے اس وقت کہ ہم نے ایک کمیٹی ڈالنی ہے تو یہ تو آرزی ہوگا آج ہم ہوئے کل ہم الگ ہوگے تو دیکھیں کہ ہماری ویلیوز ہیں عادتیں ہیں ہمارے ہمارا گف شپ لگانا ویلیوز لانگ تھے زندگی میں ویلیوز کے ساتھ چینج جاتی ہیں لیکن اگر انٹرسٹ باری باری ایک ہوں گے تو ویلیوز مستحقم ہوتی جائیں گے دیکھیں نا آپ دیکھیں امریکہ کو اور یونائٹیڈ کنگڈم کو انگلنڈ کو یہ تو اٹھ کتے کا ویر تھا مظلہ جھنگ کس کی ہوئی تھی نہیں کی ہوئی تھی کلونیل کون تھا انگلنڈ جو تھا اس پر اب دیکھیں وہ بالکل تبدیل ہوگا ہے تیرا ریاستیں نیچے لڑ رہے ہیں اوپر لڑ رہے ہیں مارکتا ہے کیوں کیونکہ انٹرسٹ جو ہیں وہ جب سانجھیے ہونے شروع ہوتے ہیں تو ویلیوز جاتے ہیں لیکن یہ دشمن والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے یا دشمن ہم نے بھی سیکھیے دنیا بھر نے سیکھیے وہ یہ ہے کہ قومیں جو ہیں وہ کئی بار جو ہے سیاست میں دشمن بناتی ہیں پارٹیاں بھی بناتی ہیں اور پھر وہ اس دشمن کو ڈیمنائز کرتی ہیں کیونکہ اگر میں فابض کر دی گئے وہ جیسے اس کو برا پیش کر دی گئے نہ صرف برا بلکہ بہت برا بہت برا میں اس کو ایک علامت بنا دوں برائی کی روس کے ساتھ آپ نے سوویٹ یونن کے ساتھ یہ کیا تھا نا کہ کومنزم کو روس جو تھا امریکہ کے ساتھ یہ کر رہا تھا آپ اپنے ڈومیسٹک سیاست میں دیکھ لیں پارٹیز یہ اس کی کیا کیوں کرتے ہیں ہم ایسے اس لیے نہیں کرتے کہ ہم برے لوگ ہیں اس لیے کہ اس کی پاور بڑی ہے جب میں نے اپنا دشمن طے کر لیا اب میں اپنی ٹیم کو جو ہے موبلائز کر سکتا ہوں اس دشمن سے لڑنے کے لیے مطلب ایک دشمنیت کی جو ہے وہ پیداوار ہو رہی ہے سرٹنلی امریکہ کی طرف سے جو سپرائزنگ ہے اور اب اس کا ہمیں چین سے بھی جواب آ رہا ہے پہلے تک یہ تھا میں پچھلے ایک دو سال پہلے تک بھی ہمیں چین سے وہ اگریشن نہیں نظر آتا تھا جو امریکہ سے آتا ہم نظر آ رہا ہے جو آخری جب آپ سے میری گفتک ہوئی تھی تو آپ نے اس وقت یہ کہا تھا جب ہم ایسے بیٹھے تھے یہ پری کوویڈ ہے کہتے ہیں وہ قبلے کوویڈ بی سی ٹائمز بیفور کوویڈ بیفور کوویڈ اچھی بات تو وہ جب بات آپ سے ہو رہی تھی دو ہزار بیس ختم ہو رہا تھا اور بھی کوویڈ آ گیا تھا دو دو سال انیس ختم ہو رہا تھا بی شروع ہو رہا تھا بی شروع ہو رہا تھا اچھا تو وہ اس وقت جو ہے وہ آپ نے بات کی تھی پاپولسٹ لیڈرز کی کہ وہ لیڈرز دنیا میں مر جو گئے ہیں جو نعرے لگاتے ہیں اور نعرے لگا کے اور وہاں پہ ٹرمپ موجود تھے وہاں پہ موڈی موجود تھے اور بھی ملکوں میں ٹیکن کرنا دھرنا کچھ نہیں نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں لیکن پاپولر ہیں وہ پاپولر لیڈر ختم ہو رہے ہیں لوگ زیادہ کہہ رہے ہیں کہ ایک منٹ گورنس بھی تو دو ہمیں کچھ کر کے بھی تو دو یا وہ پاپولر لیڈر پھر مر جو رہے ہیں میرے خیال میں تو ختم نہیں ہو رہے پاپولر لیڈرزم ختم نہیں ہو رہا پاپولر لیڈرزم یہ ہے کہ ہم ایک پاپولر لیڈرزم نعرے کی پاور پہ جو عموماً کسی کو دشمن بنا کے نعرہ لگایا جاتا ہے ان پاپولر لیڈرز کا کیا ہے آپ پہلے جن کا آپ نے ذکر کیا یہ کیا کرتے تھے یہ پہلے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ دشمن ہے اب اس دشمن کے خلاف میری پاپولرٹی بنے گی ٹرمپ کا دشمن کون تھا ٹرمپ کا دشمن جو آپ کا سو کال ڈیموکرائٹ پارٹی صرف نہیں لیکن ایک پڑی لکھا ہے امریکہ ایک لبرل امریکہ ایک ایسا امریکہ جو دنیا میں کسی سے بات کرنا چاہتا ہے ٹرمپ تو بلکل ریڈ فلیک دکھاتا تھا ریڈ میٹ دکھاتا لیکن لیکن جو پاپولرس لیڈر ہے میں ختم نہیں ہوا دیکھیں آپ بریزل میں لگتا ہے شاید اس الیکشن میں فرق ہو جائے لیکن آپ بریزل دیکھیں آپ فلپینز میں ڈوٹرٹی دیکھیں یہ ضرور ہے کہ کچھ لگتا ہے کہ آپ کمزور ہو رہے ہیں یا کوئی اور آ رہا ہے لیکن جو ایک سیاست بنی ہے ہنگری میں جو سیاست بنی ہے جو امریکہ میں ٹرمپ کے ساتھ جو ٹرمپ ختم نہیں ہوا باہتے یہ ٹرمپ کی تصویریں ان کو مت پھنکی ہے یہ پھر استعمال ہوں گی اس کا ٹوٹر پھر باہر ہو جائے گا یہ پھر استعمال ہوں گی اب ٹرمپ نہیں ہوگا تو ٹرمپ جیسا ہوگا تم کتنے ٹرمپ مارو ہے پھر سے ٹرمپ نکلے گا یہ ٹرمپزم ہے پاپولزم جو ہے یہ اگین is on the ascendance اور اگر ہم اگین اس بسات کی طرف جائیں تو ہم نے جو پہلے بھی ایک بار بات کی تھی کہ ایک طرح سے جو پہلی جنگ عظیم سے پہلے آپ سمجھ لیں اٹھارہ سو اسی سے لے کے انیس سو دس انیس سو بیس والی جو ایک ایک ایرا تھا جس میں ایک طرح سے ٹکنالوجی بھی بڑھ رہی ہے دوسری طرف سے پاپولزم بڑھ رہا ہے تیسری طرف سے سوشل انڈریس بڑھ رہا ہے یہ میں میں دفائن کر رہا ہوں دنیا اٹھارہ سو اسی سے لے کے انیس سو پندرہ تکیز پاپولزم بڑھ رہا ہے سوشل انڈریس بڑھ رہا ہے تکنالوجی بڑھ رہی ہے نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں ویس آف گورنمنٹ کو لوگ جو ہیں رد کر رہے ہیں لوگوں کا غصہ بڑھ رہا ہے آپ کو اس وقت پوری دنیا میں سڑکوں پہ لوگ نظر آتے تھے ایک غصے کا اظہار کرتے ہوئے یہ جو میں نے تصویر کینچی ہے اور اس کے ساتھ پھر ایک نیشنلزم آتا ہے اگین میں اس بات پہ آتا ہوں کہ یہ جو اس کی ایک جو جہد ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے you have to create enemies اور اس enemy کو آپ اس دشمن کو نہ صرف وہ دشمن ہے لیکن وہ علامت ہے ہر اس بوری چیز کی جس سے آپ اپنی constituency کو ریلیز سکتے ہیں اچھا اس دشمن کے بغیر وہ سیاست چل نہیں سکتی گورننس کے بغیر گورننس کے اوپر کہ ہم اچھا کام کرتے ہیں نہیں یہ برا ہے ان ایوے جیسے کہتے ہیں کہ سیاست میں عالمی ہو یا قومی ہو برا دشمن اچھے دوست سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے برا دشمن اچھے دوست سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے کیونکہ اس کے بوتے پہ بڑے دوست اور مل جاتے ہیں ایک وقفہ یہاں لیتے ہیں خواتین و حضرات ایک وقفے کے بعد دوبارہ آذر ہو ویلکم بے خواتین و حضرات پروفیسر عادل نجم صاحب آج کے پروگرام میں موجود ہیں ان سے ذرا جو عالمی منظر نام آئے اس پر بات کریں مجھے یہ بتائیں آپ کہہ رہے ہیں امریکہ میں کیسے ایک اگر میں آپ سے پوچھوں کہ امریکہ کے اتحادی کون کون ہے مطلب یورپ امریکہ کا اتحادی ہے پہلے تو معذرت یورپ کیا ہے یورپ بھی تھی زبزب کا اشکار یورپ ہے کیا یورپ کو اگر یہ پتا ہوتا تو وہ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ ای ایو میں ہے کے نہیں ہے یورپ کو اگر یہ پتا ہوتا تو بریکزٹ جو ہے وہ ایسے نہ ہوتا یورپ is in a constant state of remanufacturing یورپ اپنے آپ کو باری باری نیا ایجاد کرتا ہے I think امریکہ کے لیے اور چین کے لیے بھی شاید اس وقت دونوں کے لیے جو سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ جو بھی نئی بسات بنتی ہے اس میں کون کس کے ساتھ ہے اور تمام جو ملک ہیں کیوں کہ آپ اتنے انٹرٹوائنڈ ہیں یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے تمام ملک جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ بیعت کر لیں ایک پہ لیکن دو طاقتیں ہیں وہ کہتے ہیں آ کے مجھ پہ بیعت کر لوں کیسا ممکن ہے اس وقت کوئی نہیں کرنا چاہتا دیکھیں امریکہ جب بائیڈن صاحب یورپ جاتے ہیں نیٹو کی سمٹ کے لیے اور ادھر کوشش کرتے ہیں کہ چائنہ کے خلاف سخت ریزولوشن آئے تو ان کے حمایتی نہیں لانے دیتے ہیں یورپ میں بھی نہیں لانے دیتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم چین کے ساتھ ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں نہیں لیکن جو ملک پھنس گئے ہیں مدد کو اب وہ جا رہے ہیں ریشیا کے پاس ان او اگر انڈیا کے پاس بھی آپشن یہ ہے کہ انڈیا کا سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ ایک بڑا ملک ہے اس کے پاس ایک بلین لوگ ہے چائنہ تو آگے آ رہا ہے چائنہ آگے آ رہا ہے تو ہر تھوڑے دن وہ آ رہا رہا ہے چاہ پردیش میں انفرائیسٹریکٹر ہے بھٹان میں ادھر ادھر اگر انڈیا جو ہے وہ مہرا بن جاتا ہے یو ایس کا تو کیا انڈیا یہی سوچے گا اس سے کیا جو حالات ہیں وہ اور نہ بگڑیں اور اگر بگڑیں گے تو کیا امریکہ میری مدد کے لیے آئے گا یا نہیں آئے گا اور اگر آئے گا بھی تو کیا میں چاہتا ہوں کہ وہ مدد ہو انڈیا کی بھی تو ایک ہے نا ایک خودمختاری ہے ان کا ایک ہسٹاریکل ایمیج ہے وہ کبھی نون الائن موومنٹ کے وہ ہیڈ ہوتے تھے وہ لیڈر ہوتے تھے اس لیے انڈیا جو ہے وہ اپنے آپشنز اوپن رکھتا ہے آپ نے روس کا ذکر کیا جس طرح انہوں نے جو جہاز لیے انہوں نے پھر امریکہ کے جہاز لینے سے مجھے سوال ساتھ یہ بھی پیدا ہے نا کہ انڈیا جو اب ونڈو دیکھ رہا ہے وہ اس لیے دیکھ رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ پتا نہیں امریکہ آتا ہے نہیں آتا ساتھ جو کہ بجی صورتحال کریئٹ ہوئی نا کہ آپ ان کا ویکسین نہیں مان رہے آپ نے یہ بیچ میں مستقل انہوں نے ایک ونڈو نکالی کہ رشیہ رشیہ کے ساتھ ہو گئے کیا رشیہ چائنہ سے الگ ہو رہے بھی اور کیا انڈیا کے ساتھ جائے گا مجھے برا لگتا ہے کیونکہ آپ کے ہر سوال کا میرے پاس جواب یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا میرا تو پریمیس ہی یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا اور جب آپ کو نہیں پتا کہ کون کہاں بیٹھ رہے تو پھر اکل مندی ہی ہوتی کہ اپنے آپشنز اوپن رکھو جیسے بھارت نے رکھے دیکھیں نا انڈیا کل مند ملک ہے انڈیا جو ہے بڑی ایک ان کی ہسٹری ہے وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو وہ انہوں نے بھی آرتہ شاسترہ انہوں نے بھی پڑھی ہوئی نہیں میرا سوال یہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ جو ہے آپ روس سے کٹی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نہیں میرا سوال یہ ہے کیا رشیہ چائنہ آپ کو پچھلی کولڈ وار کی طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ نیو کولڈ وار ہے یا نہیں اگر ہوتی ہاں اس میں ابھی فیوچر کا تو ہم دس سال بعد کی بات نہیں کر سکتے ابھی وہ ایک بات کہتے ہیں کہ جی رشیہ جیونئر پارٹنر ہے اور بیچ میں آپ کو لگتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے میرے خیال میں دونوں میں صرف معاصلہ دیا ہے کہ دونوں امریکہ کو ڈسٹرس کرتے ہیں ان اوے یہ اسی پہ ہم جا رہے ہیں کہ ایک طرح سے ہم اتنے فسے میں ہیں امریکہ خصوصا لیکن باقی دنیا بھی کولڈ وار میں کہ ہم یہ امیجن نہیں کر سکتے کہ دو سے زیادہ گفتیں بھی ہو سکتی ہیں یا کولڈ وار تھا ایک چھوٹے سا ایریا تھا یعنی آپ کا یہ کہنے ہے کہ کوئی تیسرا بلوگ بھی بن سکتا ہے ہم بھسے ہیں نا کولڈ وار میں کولڈ وار اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو ایک بلپ تھا پچاس سال کی کہانی تھی اگر آپ لمبی تاریخیں دیکھتے ہیں تو اس میں تو کئی موڈل ہیں اور امریکہ کا پہ جو موڈل ہے یونی پولر کا وہ تو اس سے بھی چھوٹا بلپ ہے ان اوے امریکہ جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اس کو منٹین کروں کہ ایک بڑی پاور ہے باقی سارے جو ہے تم میرے ساتھ رہو ان اوے وہ دنیا جو ہے اب نہیں لگتا کہ رہے گی لیکن یہ سوچنا کہ جو بھی انڈ ریزلٹ ہوگا اس میں صرف دو ہوں گی اگر کل خدا نہ خواستہ جنگ ہوتی ہے اگر کل خدا نہ خواستہ جنگ ہوتی ہے تو میں آپ کو کسی سرٹنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ فلانا فلانے کے ساتھ ہے کہ یہ جب فون اٹھائے گا چین تو یہ میرے ساتھ آ جائے گا یا فون اٹھائے گا امریکہ تو یہ میرے ساتھ آ جائے گا اور یہ ہی دنیا جو ہے دونوں کو سمجھانے کی کوشش کر دی ہے کہ یار ایک اچھی خاصی دنیا بنی دی ہے اس کو اتنا نا بگاڑو کہ سارے کے سارے جو ہیں جوک سب آپ جب بچے تھے کبھی تھا میں یا میں چلے پیو برہویاں کوئی میں تو کوئی سبیوں بلانا کے ساتھ تو نہیں ہے یہ چند سال پرانی باتی ہے نا کہ آپ بچپن ملکل آپ کے سامنے ہیں غالباً یہ ہمارے سامنے کلیڈیٹی تھی سائنس لینی ہے آرٹس لینے آرٹس میں کیا کرنا ہے دکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے آج کے جو بچے ہیں یعنی جو یوتھ ہے یا جو وہ کیا اس طرح جو کووڈ کے درمیان یعنی کلاسز ختم ہو گئیں اور یہ جو نسل پیدا ہو رہی ہے یعنی یہ اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ مطلب ہمارے ماں باپ بڑے کلیڈیٹی سے دیکھتے تھے کہ جی یہ بچہ انجینئر بن جائے گا یہ ڈاکٹر بنے گا یہ ٹیچر بنے گا یہ وکیل بنے گا آج کے بچوں کو اس انتشار کی دنیا میں کہاں دیکھ رہے ہیں آپ اگلے یا انتشار بھی ہے ہم نے جو واتس ایپ والی نسلیں ہیں یا جو فیس بک والی نسلیں ہیں یہ they are better equipped اس انتشار سے ڈیل کرنے کو لیکن اگر ہم ایک سیاست کی ایک بات رکھیں ہم جب تھے جوان تو دنیا میں بڑی کلیاریٹی تھی ایک سوویٹ بلوک تھا ایک امریکن بلوک تھا چوز کر لو یار کوک پیننا ہے تو امریکہ کے ساتھ چلے جاؤ اور اگر آپ نے صرف جھنڈا لگانا ہے تو آپ روس کے ساتھ چلے جاؤ اس وقت آپ کے پاس وہ کلیاریٹی نہیں ہے میں کئی بار اپنے سٹوڈنس کو کہتا ہوں امریکہ میں کہ یار میبی ریمیبر یہ جو کولڈ وار تھی ایس گوڈ اول ڈیس اچھے دن دیکھ اس کے سرخ ہے سرخ ہے اور جناب دنیا آپ کو پتا ہے فیض احمد فیض اشاری کر رہے ہیں دنیا آپ کی ارگنائز تھی ان اوے اس میں جنگیں بھی تھی اس میں بہت سی برائیاں تھی اس میں غربت بھی تھی اس میں پروکسی وارز بھی تھی لیکن یہ جو انتشار والی دنیا ہے اگر آپ اس کو انتشار کہیں یا جو ایک فلکس والی دنیا ہے اس کے تو رولز بھی فرق ہیں جو آپ یہ بچوں کی بات کر رہے ہیں ان اوے کے جو نیشن سٹیٹ ہے اس کا اپنا وجود بھی تو ان کوئیشن ہے اور جو ہم ملکوں کے اندر ہم جو انتشار دیکھتے ہیں چاہے وہ امریکہ میں ہو چاہے وہ ہم باقی ممالک میں دیکھیں چاہے وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے دیکھیں چاہے وہ ٹکنالوجی کے حوالے سے دیکھیں ان اوے یہ جو نئی دسلیں ہیں ان کے لیے وہ لائنیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں میں جب وہ بچہ جب ای میل بھیجتا ہے تو وہ ای میل کو کوئی پاسپورٹ نہیں چاہیے ہوتا ہے پاکستان سے گزرتے ہوئے امریکہ سے پہنچ لیکن سکولوجی آگے جا رہی ہے لیکن آپ سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی اور آپ اساتذہ میں سے ہیں چاہے آپ کوئی کریڈل جاتا ہے کہ آپ نے کچھ صدارنی کی کوشش کی مجھے جب آپ نے پڑھایا تو آج تک ان کی آزیش سکول کی لیکن میں آپ سے سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت تو یہ فیس بک ٹویٹر اور یہ انسٹا گرام اور یہ یہ یعنی ابھی میں نے اپنے سامنی اور آپ نے بھی ایک کیمرہ ہوتا تھا چوبیس یا بارہ فلموں کا ایک بڑا سا ریڈیو ہوتا تھا ایک وہ ٹیلی فون ہوتا تھا اس ساری چیزیں غائب ہو گئی ہیں اچھا جی پھر تھوڑے تھوڑے دیر کے لیے ایک واپ مین آ گیا تھا بیچ میں کہیں آپ کو شاید یاد ایک وی سی آر آ گیا تھا ایک وہ ڈسک پلیئر آ گیا اچھا اب یہ جو چیزیں جیسے ابھی میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب یعنی یوٹیوب پہ لگی ہو یہ سا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری ختم ہو کے یار یہ اور ٹیکنالوجی کہیں اور جا رہی ہے میرے خیال میں یہ بھی نہیں رہیں گی یہ بھی نہیں رہیں گی اچھا کوئی نئی آجے گی کوئی نئی چیز آجے گی لیکن جو تبدیلی ہے جس کو یہ ریپریزنٹ کرتی ہیں وہ تبدیلی پکی ہے اچھا کووڈ سے پہلے زوم کا ہی نہیں پتا تھا کسی کو کسی کو زوم کا نہیں پتا تھا کووڈ سے پہلے جو ہے سارے وہ سکائپ سکائپ یوز کرتے تھے دوسری چیزیں یوز کرتے تھے کچھ غائب ہو گئی آپ کی بہت ساری ٹیکنالوجی ہے سو وہ نئی آجیں گے لیکن جو چینج یہ سگنفائی کرتی ہے وہ پرمنٹ ہے دیکھیں آپ اگر دیکھیں سوچیں کہ کووڈ نے کیا کیا کووڈ نے اگر اس پہ ہم دو منٹ بات کریں کووڈ نے جہاں تو ہم نے یہ وائرس کی تو باتیں بہت کی لیکن پہلے یہ بتایا ہے کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا کیا سیکیورٹی جو ہے وہ صرف فوج کا مسئلہ نہیں ہوتا سیکیورٹی وہ مسئلہ ہوتا ہے کوئی ایسا مسئلہ جس سے لوگ قومیں سوسائٹیز اگزیسٹنشل تھریٹ میں آ جائیں وہ ان کی بقا 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 کا مسئلہ جب بقا کا مسئلہ ہوتا ہے وہ سیکیورٹی جو کہ بنیادی انسان کا میں نے جندہ رہنا ہے کی نہیں رہنا زندگی اور موت اور سیکیورٹی پالیسی وہ ہوتی ہے کہ جب بقا کا مسئلہ ہو اور جب بقا کا مسئلہ ہو تو پہلا سوال یہ نہیں ہوتا کہ پیسے کتنے لگیں پہلا سوال یہ ہوتا ہے پہلے زندگی بچاؤ پھر دیکھا گے پیسے کتنے لگیں کووڈ میں ہم نے کیا دیکھا ایک ٹریلین ڈالر کتنی بار آپ نے یہ لفظ سنا تھا ایک بلین پہ ادھر سے ادھر سیاستیں ہو جاتی تھی ایک ٹریلین ڈالر سات دن میں آ گیا امریکہ کی کانگریس میں نو دن میں خرچ ہو گیا دو ہفتے بعد ایک اور ٹریلین آ گیا چین نے بھی ایک ٹریلین نکال دیا ایو نے بھی ایک ٹریلین نکال دیا سو وات ایم سینگ ہے کہ ہمیں ایک طرح سے ایک ٹریلر نظر آیا ہے کہ سیکیورٹی کیسے چینج ہو رہی ہے سیکیورٹی کیسے چینج ہوئی میں آپ سے کہتا ہے کہ یار یہ کرتے ہیں کہ اسلامباد کے سارے سکول بند کرتے ہیں دو ہفتے کے لیے آپ نے ہسنا تھا یار یہ کیسے ہو سکتا آپ کی بکا کا مسئلہ آیا ہے تو کر دیا نا میں آپ سے کہتا ہے کہ یہ کرتے ہیں کہ میں انوائرمنٹ کا مجھے بڑا شوق ہے تو دنیا بھر کے ائرپورٹ جو ہے نا ان کو کہتے ہیں بند ہو جاؤ آپ نے ہس دینا تھا ہسنا کیا تھا کہ جب مسئلہ بکا کا ہوتا ہے تو سوال سیکیورٹی کا ہوتا ہے اور انہا وی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی ریڈیفائن ہو رہی ہے جو سب پاکستان کیسا لگا آپ کو دیکھ کے کیا تبدیلی پاکستان میں لگی لوگ مایوس نظر آئے یا پریشان نظر آئے کیا نظر آئے پریشانی تو ہماری شباہ جبلت میں ہو گئی ہے لیکن اس کے کئی جواب ہو سکتے ہیں ایک تو مجھے یہ لگا وہی لگا جیسے باقی دنیا اچھا ایک تو ہم کئی بار یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری ہم اسی دنیا کا حصہ ہیں جس میں باقی دنیا اور اگر ہم اسے اگنور کریں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا چلی جائے گی ایسا نہیں ہوگا تو ایک تو وہی جو مسائل ہیں اگر آپ اس کو اگنور بھی کریں گے تو وہی مسائل آپ کے یہاں بھی رہیں گے کووٹ کے حصہ سے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پاکستان کی دنیا کی بہت جگہوں سے بہتر ہیں بہت جگہوں سے بہتر ہیں میں ایک بات بار بار کہتا رہا ہوں آپ اس پر کوئی کمنٹس دیں میں کہتا رہا ہوں کہ شاید ہمیں گورنمنٹس کی بڑی گورنمنٹس کی ضرورت نہیں ہمیں اچھی گورننس کی ضرورت ہے آج کی دنیا میں میرے خیال میں یقینا گورنمنٹس کی ضرورت ہے میرے خیال میں یقینا گورنمنٹس کی ضرورت ہے میں دیپلی ڈیموکرسی میں آپ امریکہ میں آپ کو بار بار ایم ٹریک کے اور یونیٹی ڈیئر لائنز کے چیئرمن کے نام میرے خاصے آپ کو پتا بھی نہیں ہوں گا کبھی نہیں پتا ہمارے پاس اب یہ ایک ایک ادارے کا جو چیئرمن ہے نا اس کی پانچ پانچ خبریں جب تک نہ چل جائیں نا پاکستان میں نے کبھی کسی کی تصویر نہیں دیکھی کہ یہ فلانا چیئرمن ہے یہ ادارے کا چیئرمن چینج ہو گئی یہ ہو گیا یہ ہو گیا اچھا آپ کی یہاں میرے خواہد ہے سیکرٹری کا چینج ہونا بھی بڑی خبر ہوتی ہے یہاں تو سیکرٹری ایسے چینج ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں تو سیکرٹریز کتے ہیں دیکھیں گورننس کیا ہے گورننس یہی ہے کہ جو آپ کہتے ہیں پاکستان میں کیا یہاں کا کھمبہ ویسے ہی لمبا یہاں کا ڈھول ویسے ہی گو جس چیز کی فکر امریکہ میں ہے اسی چیز کی سکر پاکستان میں فکر یہ ہے کہ پیاز کتنے کی ہے فکر یہ ہے کہ میری نوکری موجود ہے کہ نہیں ہے فکر یہ ہے کہ میرا بچہ سکول جائے گا یہی ہے نا گورننس اچھا آپ نے ایک بات اگری کیا کہ اس وقت جنگیں جاری ہیں کسی اور شکل میں جاری ہیں مجھے یہ بتائیں کہ تین چار سوال اگر میں آپ سے پوچھوں پہلی بات ہوں مجھے اب یہ بتائیں کہ کیا تائیوان اور چائنہ کی جنگ ہونے جاری یعنی چائنہ اگر میں آپ سے پوچھوں اگلا ایک سال آئی ہوپ نوٹ اس وقت امریکہ میں سوچ یہ ہے کہ تائیوان ابلنے والا ہے میرا اپنا یہ خیال نہیں ہوگا میرا اپنا خیال نہیں ہوگا آئی سٹیل تینک کہ چین سٹریٹیجکلی میں دوستی رشمنی کی بات نہیں ہوں سٹریٹیجکلی چین کے حق میں نہیں ہے کیا کرے گا نہیں کرے گا نہیں کرے گا کیا یکرین کے اوپر پیوٹن آئے گا میرا خیال میں یکرین کے اوپر پیوٹن آ چکا ہے اینرویج امریکہ جو ہے نا وہ گیو اپ کر چکا ہے اب صرف نعرہ واضی ہے یہ بتائیں کہ چائنہ اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھے گی آئے اگین تینک کہ چائنہ جو ہے دیکھیں ایک گزارش جس کے پاس پانچ ہزار سال کی ثقافت ہونا اس سے پنگا نہیں لینا چاہیے یہ بھارت کے لیے بھی موضوع ہے لیکن چین کے لیے اس سے بھی زیادہ موضوع ہے میرے خیال میں چین اس وقت چین یہ چاہتا ہے کہ یا سارے تم لوگ مان لو کہ میں اب ایک میجر پاور ہوں ٹھیک ہے لیکن وہ آئیڈ خوپ اس موڈ میں نہیں ہے کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میں بتاتا ہوں کیا کروں گا کیا امریکہ اور چائنہ کے درمیان جو بھی کونفلیٹ یا کولڈ وار یا جو بھی کہا جائے کمپیٹیشن یا پتہ نہیں کیا ہے یہ اس میں پاکستان کی پوزیشن کلیر ہو چکی ہے یا ابھی تک کلیرٹی نہیں ہے کہ پاکستان کس بلوک میں ہے بلکل کلیرٹی نہیں ہے اور میری دعا ہے کہ کلیرٹی نہ ہے یعنی ابھی یہ تصور ہے بڑا برا ہوگا اگر ہم نے کلیرٹی مجر دکھ ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ بڑی جلدی میں ہے کہ کلیرٹی پیدا کر دو یاد کونسی جلدی ہے یعنی پاکستان جو ہے وہ ابھی یعنی چائنہ کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ ایسا ہی رہنا چاہیے یار ہاتھی لڑ رہے ہیں نہیں لیکن ایک تاثر تو پاکستان میں یہ ہے کہ امریکہ ہمارا دشمنی ہماری بہت شدید بڑھ سکتی ہے دیکھو ستر سال آپ نے ان کی آپ کہتے ہیں کہ ہم تو ایلائی تھے آپ اتنے خوش ہوتے تھے تو چین کے ساتھ بھی آپ کہتے ہیں پہاڑوں جیسی ہے نہ چین کے ساتھ پہاڑوں جیسی ہے نہ ان کے ساتھ دشمنوں جیسی ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہاتھی لڑیں چونٹیاں روندی جائیں گی آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں ہاتھیوں کی لڑے ہیں نہیں لیکن ایک دور ایسا تو آ جائے گا جب کہا جائے گا کہ ایدر یو جب آئے گا تب دیکھیں جب آئے گا تب دیکھیں گے اور اس سے پہلے دیکھیں کیوں پوچھا جاتا اس کو آپ لکس کہیں اس میں اگر ہماری جیسے جو ممالک ہیں ان کی کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے ان کی سٹریٹیجی یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے خارجہ پالسی پر صرف دیکھیں ان کی سٹریٹیجی ہونی چاہیے کہ گھر کو مضبوط کرو جب دھلاب آنے والا ہوتا ہے تو اپنا کوٹھا پکا کرتے ہیں آپ پہ پریشر ڈالا جائے گا تو کیوں ڈالا جائے گا اس لیے ڈالا جائے گا کہ آپ کا بزور ہوں گے یہ جو ہم نے آئی ایم ایف کو اور یہ بہت ساری کنڈیشنز وغیرہ سائن کر کے کرزے پر کرزہ لیتے جا رہے ہیں یہ بلا ضرورت ہے میں جنرلی کرزے کے خلاف ہوں لیکن آئی آلسو آنڈرسٹینڈ کہ یہ آسان کام نہیں ہے اگر آپ پیٹی ٹائٹ کرنا نہیں چاہتے اور آپ سے مراد ہے آپ اور میں اور آپ کے دیکھنے والے ٹھیک وہ ہم کرنا نہیں چاہتے اور ساتھ ہم کہتے ہیں کہ رہنا بھی چوزریوں کے درہا ہے اور چھولے بھی کسی زمان کے کھانے تو پھر یہی ہوگا جو آپ کو کرزہ دیں گے چاہے وہ آئی ایم ایف ہو چاہے وہ سعود اریبیا ہو اگر وہ رول نہیں بنائے گا تو میں بناؤں گا آپ جب کسی کو کوئی دیتے ہیں خراب سیاسی عدم استقام بھی خراب ہے دنیا کے لیے جن ملکوں میں سیاسی عدم استقام ہو آپ نے کووڈ میں کیا دیکھا آپ نے یہ دیکھا کہ جہاں گورننس اچھی تھی جہاں انٹرنل سٹیبلیٹی تھی وہ ملک they did better چاہے وہ انٹرنل سٹیبلیٹی سنگپور کی طرح آٹوکرائٹک ہو یا آٹوکرائٹک تو نہیں ہے دیموکرائٹک ملک ہے لیکن پھر بھی یہ اس کے بڑے رولز ہیں چاہے وہ نیو زیلنڈ کی طرح ہم نے کیا سیکھا ہم نے یہ سیکھا کہ جب طفان آتا ہے تو گھر کی سٹیبلیٹی سے زیادہ بڑی طاقت کوئی نہیں ہوتی کوئی توپ کوئی بندوق کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو سٹیبلیٹی کو ٹرمپ کرے اور ٹرمپ کا میں نے کیونکہ ذکر کیا جتنی بڑی اگر آپ طاقت ہو امریکہ ہو لیکن اگر آپ کی انٹرنل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی تو ہم نے امریکہ بڑی خبر دکھا کریں اگلی سال بھی آپ کو انتشار کا نظر آ رہے ہیں دنیا میں وہ ایک شعر ہے کہ ہر سال یہ سمجھ کے گزارا ہے سبا یہ عشق کی صدی میں اداوت کا سال تھا تو میری دعا ہی ہوتی ہے کہ یار یہ پچھلا والا اداوت کا ہو اب ٹھیک ہو جائے لیکن ای ڈونٹ تھنگ کہ یہ پہلی جنوری کو سٹیبلیٹی آنے والی ہے ای ہوپ کہ کچھ نہ کچھ کمی ہو آپ کو لگتا ہے بسات الٹی پڑی رہے گی اگلے سال بھی بسات تو بکھری بھی اور اگلے سال بھی ایسے ہی مورے آپ کئی سال کئی سال کئی سال سو میرے خیال میں جو دیکھیں نا آپ نے جنگ کا میٹر فر آپ کو پسند ہے میں بڑی بڑی کیرفلی یوز کرنا چاہتا ہوں لیکن اگر یہ جنگ اب جنگ کی جگہ کانفلٹ کیا جھڑپ کہہ رہے ہیں جھڑپ کہہ رہے ہیں جھڑپ کہہ رہے ہیں جو کچھ ہے تو نہ کچھ ہے تو نہ جو بھی ہے اس میں اس میں جو رول اگر چینج ہونے تو یہ بسات جو ہے یہ ایک دن میں سیدھی ہونے والی نہیں ہے اور وہ رول چینج ہوں گے میرے خیال میں ہمارے جیسے ملکوں کو ایک جلدینی کرنی چاہیے دوسرا ہمیں اپنی انٹرنل سٹیبلیٹی بنانی چاہیے ہمیں ڈیپینڈنس کم کرنی چاہیے اور ہمیں اگلا سال بھی ایسی گزرے گا سیدھی جو بات کریں ابھی سے ہم سوچ کے بیٹھ جائیں گے کرنا ہے تو پھر پیٹی بندیں اور انٹرنل سٹیبلیٹی لائیں ایکنومک سٹیبلیٹی لائیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی لائیں اگر تفان آ رہا ہے تو اپنی گھر کو پکا کریں ای ہوپ کہ آپ کا پرگرام اکابرین ہماری دیکھ رہے ہوگی یہاں تو پیٹی لوگوں کی جو ہے نا وہ مطبق ہے کہ دیکھیں نا یہ جو قرضہ ہے یہ آپ کو ایکانومیس سے بھی پوچھنا چاہیے پھندے کی بات ہے یہ قرضہ پھندہ ہوتا ہے نا جو آپ پہ پریشر پڑتا ہے جب ہم کہتے ہیں ہم پہ کیوں پریشر پڑتا ہے پریشر اس لیے نہیں پڑتا کہ یہ لوگ برے ہیں پریشر اس لیے پڑتا ہے کہ ہم کمزور ہیں کمزور پہ ہمیشہ پریشر پڑتا ہے آپ پہ فی ٹی ایف پڑے گا آپ پہ آئی ایم ایف پڑے گا آپ کو چین کی طرف سے سی پیک پڑے گا آپ ابھی دیکھ لیں آپ پہ ہلکی سی بات کرتے ہیں یہ در سے بھی پریشر پڑتا ہے اس در سے بھی پریشر پڑتا ہے جتنے آپ کمزور ہوں گے اتنا زیادہ آپ پہ پریشر پڑے گا سو لوجک کیا کہتی ہے کہ اگر پریشر کم کرنا ہے تو جو پریشر ڈال رہا ہے اس کو گانیاں دینے کے بجائے اپنی کمزوری کو طاقت میں تبدیل کرو ڈاٹ ساہب آپ کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور آپ امریکنوں سے امریکیوں سے گزارش کیجئے گا چھوڑا ہولا ہاتھ رکھیں یہ کیا ہمارے شوقہ ترین صاحب اور کیا ہمارے باکر رضا صاحب کیوں ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے اور ایک وہاں جائیں تو ایک ٹیلی فون کال کروائیں ہمارے آپ کے پیارے موید یوسف صاحب جو ہیں وہ بہت 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 کام کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ یہ بائیڈن کال کیوں نہیں کرتا آپ اسے یہ کیا مسئلہ ہے یہ شاید یہ کال ہم نے ہمیں مزاق بنا دی کال کریں نہ کریں میرے خیال میں دنیا کو سنبھالیں امریکہ بھی یہ آنا کا مسئلہ ہے یہ آنا کا مسئلہ ہے ہم نے بھی اس کو لمبا بنا دی کال کی ضرورت تو ہوگی تو ہو جائے گی کہتے ہیں کہ خاموشی سے ملے تو کہہ رہے گی ضرورت ہوگی تو وہ بھی کر لیے خواہد ہمیں ضرورت نہیں ہے جوٹ صاحب کو بہت شکریہ تشریف آلوی کا خواتین وزرات اپنا دوستوں ورشدانوں وردو نوہ کے لوگوں کو سب سے خیال رکھیے گا اللہ حافظ